اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خریت سے ہوں کہ جی ہاں آج بڑا زبردست کلہ وچھرہ آپ کے لئے لے کر آیا ہوں جیسا کہ آپ اپنے سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور مزا آئے گا کلہ وچھرہ کمال کا ہے بہت خسرت برلائن ہے اور بہت اچھی ہائٹ کرنے والا ہے تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں آکے بتاؤں گا برٹ پلیز سبسکرائب ملک فارم کو ضرور کر لیجئے گا اس طرح کے نئے گھوڑے اور انفارومیٹو ویڈیوز آتی رہتی ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنے نئی ویڈیو جی ہاں تو جہاں تک ہم اگر بات کریں اس کی ایج کی تو اس کی ایج جو ہے اس وقت تقریباً ساڑھے ساتھ سے آٹھ ماہ کے لگ بگ ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے تقریباً وہ اس وقت جو ہے 55 سے 56 انچ ہے اور اگر اس کی گامچیوں کو اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ ہائٹ انشاءاللہ اپروکسیمیٹلی 62 اباو کرے گا مطلب کہ بہت اچھی ہ کی جائے تو بہت ہی عالی قسم کی انشاءاللہ ہائٹ کرے گا اور دوسرا یہ کلہ ہے ماتھے پر سفیدی ہے اس کے اور وائٹ بالوں والا یہ کلہ کہلاتا ہے ایک بلیک بالوں والا بھی ہوتا ہے اس کا کلر تھوڑا سا زیادہ بادامی ہوتا ہے اور یہ دوسرا سا یہ تھوڑا سا اور طرح کلہ ہے وائٹ بالوں والا بہت خوبصورت چیز ہے اور اس کے اوپر جو یہ رنگ لگا ہوا ہے یہ ریڈ کلر میں اس کے چہرے کے اوپر تو یہ پریشان نہ ہوئی گا یہ ہمارے فارم کی جو دیوارے ہیں وہ تھوڑی سی ریڈ کلر کی ہیں تو چونکہ یہ کھلے گھومتے ہیں تو اس لیے تھوڑا بہت ان کو وہ کلر لگ گیا ہے ورنہ ایسا کوئی ان کو ایشو نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مدر این فادر دونوں کی طرف سے یہ پیور بلڈ لائن میں پیور دیسی بلڈ لائن میں ہے اگر آپ اس کی گردن دیکھیں ماشاءاللہ گردن اس کی بہت بڑی بڑنے والی ہے کنوتیاں خوبصورت ہیں مطلب کہ ایک فل پیکج اگر جسے کہا جائے کہ ایک فل پیک فل پیکج ہو تو اس طرح کا ماشاءاللہ یہ وچھے رہے ہیں ہاتھ پاؤں کا مکمل طور پر صاف ہے اس کی مکمل آپ کو گرنٹی دوں گا اس طرح کی خوبصورت چیزیں بہت کم جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہیں اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں پرائیس وغیرہ اس کی میں آپ کو وہاں میں بتا دوں گا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پرائیس زیادہ نیگوشیبل نہیں ہوتی نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں بھارگیننگ کروں تو جو پرائیس میں بتاتا ہوں امومن جو ہے اسی پہ اسی پہ اسی کے اندر ہی جو ہے وہ پاندس کا مارجن زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اس زیادہ نہیں ہوتا تو کارنڈی بارگیننگ والی بات بالکل بھی نہیں ہو سکتی اور سیکنڈ میں آپ کو انشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں گھوڑوں کے بزنس کے اوپر کہ وہ کیسا ہونا چاہیے تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ویڈیو میں گھوڑوں کے بزنس کے اوپر بھی انشاءاللہ ضرور بناوں گا آپ لوگوں کی بہت زیادہ روک تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر ضرور بناوں گا کہ گھوڑوں کا بزنس جو ہے وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہے یا کیا ہے اور اس میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں اور کیا کیا اس میں فائدے ہیں تو انشاءاللہ میں وہ آپ کو ضرور بتاؤں گا جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے اس کے نوے کوئی اگر آپ نے سوالات وغیرہ پوچھنے ہو تو کانڈلی آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ چاہیں تو واتس اپ بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے ویڈیو ان اچھی لگی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ وچھے رہے کی یہ تمام ویڈیوز اور پکس بلکل فریش ہیں ایک دن پہلے کی ہیں تو اس لیے واتس اپ پر الیک سے پکس اور ویڈیوز پلیز نہ مانگی گا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جتنے بھی ویڈیوز اور پکس میں آپ کو دیکھیں ہیں بلکل اوریجنلی فریش ہیں ای ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پلیز کومنٹ سے لائک ضرور کی دیکھیں سبسکرائب کی دیکھیں اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ